سوال نمبر ایک کونسا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگلا دیتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگلا دیتے ہیں سوال نمبر دو نماز پنجگانہ سے پہلے کونسی دو نماز پڑھی جاتی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے پزر اور جہر بی پزر اور اثر سی مغرب اور عشاء ڈی اثر اور مغرب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی نماز پنجگانہ سے پہلے فزر اور اثر کی نماز پڑھی جاتی تھی؟ سوال نمبر تین اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کونسی فصل اگائی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے باجرے کی بی گندم کی سی جون کی ڈی کپاس کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی انسان نے سب سے پہلے جون کی فصل اگائی تھی سوال نمبر چار اللہ تبرک وطالہ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے پزر کے وقت بی اثر کے وقت سی رات کے آخری حصے میں ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی اللہ تبرک وطالہ رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے سوال نمبر پانچ کونسا عمل کرنے والے انسان کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے صدقہ بی اج سی والدین کی خدمت دی پربانی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے صدقہ کرنے والے انسان کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے سوال نمبر چھے اللہ تبرک وطالہ کس عمر میں انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے چالیس سال بی ساڑ سال سی اسی سال ڈی نبے سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی اللہ تبرک وطالہ انسان کے نبے سال کی عمر میں سارے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے سوال نمبر سات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کس چیز کو کہا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے نماز کو بی دعا کو سی حج کو دی نیت کو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی اللہ تبرک وطالہ نے عبادت کا مغز دعا کو کہا ہے سوال نمبر آٹھ حضرت شعب علیہ السلام کتنے سال نابینا رہے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے آٹھ سال بی گیارہ سال سی بارہ سال دی پندرہ سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت شعب علیہ السلام بارہ سال نابینا رہے تھے سوال نمبر نو کتنی خاتون کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے ایک بی دو سی پانچ ڈی چار آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی دو خاتون کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تھے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت حاضرہ علیہ السلام سوال نمبر دس قرآن مجید میں پہلا سزدہ کس پارے میں آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے پانچوے پارے میں بی ساتوے پارے میں سی نوے پارے میں ڈی گیاروے پارے میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قرآن مجید میں پہلا سزدہ نوے پارے میں آیا ہے سوال نمبر گیارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے آپ کی والدہ نے بی آپ کے چاچا نے سی آپ کے دادا نے ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا تھا؟ سوال نمبر بارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی کہاں پر گری تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے سمندر میں بی پہاڑ پہ سی ہوئے میں ڈی جنگل میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے اے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سمندر میں گری تھی سوال نمبر تہرہ کس مذہب میں مردوں کو چھونا منا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے یہودی بی پارسی سی بودھ ڈی ہندو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے بی پارسی مذہب میں مردوں کو چھونا منا ہے سوال نمبر چودہ کس گناہ کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے گیبت بی شرک سی جھونٹ ڈی ماں سے بدسلوکی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے ڈی ماں سے بدسلوکی کرنے سے عمر کم ہوتی ہے سوال نمبر پندرہ یہ پانچ نسانیاں اگر آپ کو دکھے تو سمجھ جاؤ آپ پر کالا جادو ہے نمبر ایک اچانک اکیلے پن کی طرف بھاگنا ایسا انسان جو اچانک اکیلہ رہنا پسند کرنے لگتا ہے سب سے ملنا بند کر دیتا ہے بھیڑ کو دیکھ کر گھبرانے لگتا ہے یہ کالے جادو کا اثر ہو سکتا ہے نمبر دو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا پہلے جس کام کو وہ بڑے سوک سے کرتا تھا اب اس کام میں اس کا بلکل بھی من نہیں لگتا بلکہ کسی بھی کام میں اس کا من نہیں لگتا یہ بھی کالے جادو کا اثر ہو سکتا ہے نمبر تین وجن تیجی سے کم ہونا ایسا سکس جو پہلے صحت مند اور مجبوط تھا لیکن اچانک اس کا وجن کم ہونے لگتا ہے وہ بیماری میں مپتلا ہو جاتا ہے تو یہ بھی کالے جادو کا اثر ہو سکتا ہے نمبر چار بیماری کا پتا نہ لگنا کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کا ڈوکٹر بھی پتا نہیں لگا پاتے اور وہ بیماری دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے نہ اس پر کسی دوائی کا اثر ہوتا ہے یہ بھی کالے جادو کا اثر ہو سکتا ہے نمبر پانچ کالے کتوں کا بھوکنا کسی انسان پر ہمیشہ کالے کتے بھوکتے ہیں کبھی کبھی کی بات الگ ہے لیکن اگر ہمیشہ ہر کالا کتا اسے دیکھ کر بھوکتا ہے تو یہ بھی کالے جادو کا اثر ہو سکتا ہے